بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائے ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گے کہ اپڈیٹ سعودی عرب سے اپڈیٹ یہ ہے جو میرے بھائی بھائی سعودی عرب میں مقیم ہے خاص کر میرے پاکستانی بھائی ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب کو کیا پتا ہے آپ نے سن رکھا ہوگا بہت سن سکے آپ نے یہ سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی یہ نیوز دیکھ لیے ہوں گی ابھی تک یہ پوستے پڑھ لئی ہوں گی کہ پاکستان اور سعودی عرب کی عفص میں تھنگ گئی ہے پاکستان اور سعودی عرب کی عفص میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تمام طرق کے تعلقات بند کر دیئے ہیں سعودی عرب نے پاکستانیوں سے بولا ہے ہمارے پیسے واپس کرو جو ہم نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں ایسی بہت سی نیوز ابھی تک آپ نے دیکھ لی ہوگی اور سعودی عرب میں مقیم میرے بھائی جو پاکستانی ہیں ان بھائی بہن سوز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی ہم کو یہ لوگ ادھر تنگ کریں گے ہم کو یہ لوگ ادھر پریشان کریں گے کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ساتھ کیونکہ ہمارے تعلقات ابھی پہلے جیسے نہیں رہے ہیں سعودی عرب کے تو ظاہری سی بات ہے یہ ہمیں ادھر پریشان کریں گے تو بھائی ایسی تمام تا نیوز کے متعلق میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ بھائی حق اور سچ سے ہی بات کروں گا کوئی کسی قسم کی عرب وغیرہ یہ درودر سے بات پکڑی نہیں ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں سعودی عرب اور پاکستان کے مبین کیا تعلقات خراب ہوئے تھے یا ہیں یا نہیں تھے تو شاہ ممود قریشی شاہب جو شاہ صاحب ہے ہمارے ہی ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کہ سعودی عرب یعنی کہ پہلے تو ہم نے یہ درخواست اٹھائی تھی اقوام متحدہ میں کشمیر کے متعلق اور اس کے بعد ہم نے یہ درخواست بھائی او آئی سی اجلاس میں بھی اٹھائی تھی او آئی سی اجلاس بھائی جو سعودی عرب میں ہوتا ہے تمام طرح مسلمان ملکوں کے صدر وغیرہ یا وزیر اعظم وغیرہ یا سفیر وزیر اس میں شامل ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کا ایک کٹ جوڑ ہوتا ہے او آئی سی تو اس میں بھی ہم نے یہ درخواست اٹھائی ہے لیکن اس میں بھی کوئی کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آئے بقائدہ سعودی عرب نے کسی نہ کسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر ہماری درخواست کی مخالفت ہی کی تھی کسی نہ کسی طریقے سے تو ایڈیا کی سپورٹ کی تھی ظاہری سی بات ہے یہ ہی کہنے کا مقصد تھا تو بھائی یہ بات ہوئی تھی صرف اتنی سی اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ کھڑا ہوا اور بعد میں میں نے کئی جگہوں سے یہ بھی سنا تھا کہ سعودی عرب کے بھائی وزیریں جو وزیر ہیں ان کے وزیر خارجہ انہوں نے اور دبائی کے بھی وزیر نے پاکستان سے بولا تھا کہ آپ اپنے اس جو آپ شاہ صاحب نے انٹریو دیا اس پر بھائی نظر سانی کریں یہ اس نے کیا بولا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے کچھ دن بعد جیو نیوز کو پھر شاہ صاحب نے انٹریو دیا اس میں شاہ صاحب نے یہ بولا تھا کہ ہمارے بھائی لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب میں مقیم ہے اور ہمارا وہ اساسہ ہیں یہاں بھائی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آج سے کچھ دن پہلے جب میں نے ایک بھائی نیوز پڑی تھی بلکل کنفرم نیوز تھی آپ نے بھائی پڑھ لیو گی کہ پاکستان جو بھائی سب سے زیادہ اگر باہر سے کہیں سے پیسہ اس وقت جا رہا ہے تو وہ سعودی عرب ہی واحد ملک ہے جو پاکستان کو اتنا پیسہ کما کر دے رکھا یعنی کہ ہم پاکستان ہی کما رہے ہیں لیکن سعودی عرب سے ہی ہم پیسہ کما کر پاکستان بیج رہے ہیں سعودی عرب سے ہی ہمیں سب سے زیادہ یعنی کہ پرافٹ ہو رہی ہے تو دوسری طرح شاہ مبود صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سعودی عرب بھائی ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں کام آیا ہے یہ ابھی حالیہ انٹریویو تھا جی شاہ صاحب کا تو الحمدللہ ابھی حالات کافی بہتر ہیں کیونکہ کل ہی ہمارے آرمی چیف جناب باجوا صاحب سے سعودی عرب کے سفیر جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا نام غالباً لکھا ہوئے ہیں نواف سعید المالکی انہوں نے باجوا صاحب سے کل ملاقات کیا سیکیورٹی کے تمام تار معاملات پر باتشید بھی ہوئی ہے سیکیورٹی کے مطلق بھائی یہاں بھائی آپ کو بتاتا ہے یہ ایک سعودی لڑکے کے پاس تھی وہ ایک چیک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا تھا آرمی میں تھا وہ تو چیک پوائنٹ کے ساتھ ہی ہم کہیں کام کر رہے تھا میں اس کے پاس تھوڑی در بیٹھ گیا تو ایسے گپ شپ ہونے لگی اس نے مجھ کو بھائی خود سے موبائل سے ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں جب وہ ٹریننگ کر رہا تھا نا اس ٹائنگ کی وہ ویڈیو تھی اس نے میرے کو بتایا تھا کہ یہ میری بھائی اس ٹائنگ کی ویڈیو ہے جب میں ٹریننگ کر رہا تھا اور ایک پاکستانی تھا ہمارا کمانڈر جو ہمیں ٹریننگ دے رہا تھا اور بہت سخت قسم کی ٹریننگ دے رہا تھا وہ اور بہت ہی نائس قسم کا آدمی تھا یعنی کہ نائس قسم سے مراد بھائی یہ ہے کہ وہ آرمی کے متعلق یعنی کہ ان تمام تر ایکسرسائز جو ان کی ہوتی ہے ان کے متعلق بہ خوبی اچھے سے جانتا تھا اور ہم نے اسی پاکستانی سے ٹریننگ لی تھی تو پاکستان کی سیکیورٹی تو بھائی سعودی عرب کے بہت سے مقامات پر موجود ہوتی ہے اور الحمدللہ شاہ مہود قیشی صاحب نے کال یہ بھی بیان دیا ہے کہ سعودی عرب کی بھائی سیکیورٹی اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان بھی دیں گے انشاءاللہ تلا اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے پاکستان تو کیا بھائی دنیا کا ہر مسلمان ہر مسلمان مدینہ اور مکہ کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے اس میں پاکستان یا سعودیوں کی کوئی عمل تکھل نہیں ہے ہر مسلمان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں تو بھائی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی بتائی جا رکھی ہے سوشل میڈیا پر آپ کو وہ چاند دن پہلے ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے مسئلہ کشمیر کو لے کر اور اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن وغیرہ یا کوئی کشیدگی یا کوئی رستے بند یا کوئی پیسے واپس والا یہ سب ایسے سوشل میڈیا پر باتیں بنائی جا رکھی ہیں سعودی عرب نے ایسے کوئی بھی مطالبات نہیں کی ہیں ابھی تک پاکستانیوں سے اور کرے گا بھی نہیں انشاءاللہ کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ بھائی ہم پاکستانیوں کی سپورٹ کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہمیشہ ہمارا ساتھ ہی دے گا اور ہم پاکستانی بھی سعودی عرب کا بھائی انشاءاللہ اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے ہم بھی سعودیوں کا ساتھ سعودی مقدس مقامات کا تو بھائی اگر آپ کو اس کے مطلق کچھ بھی اور جاننا ہو یا اس نیوز میں کوئی بھی میرے سے کوئی گلتی ہو تو آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں میں بھائی آپ کو اس کے مطلق بھی اگاہ کروں گا سعودی عرب کے مطلق آپ کو بھائی کسی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو تو آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے متعلق بھی اگاہ کروں گا اپنی صحت کا خیار کیے گا اللہ حافظ